ہیلو دوستوں نمسکار آپ کا ہمارے چینل پر سوگت ہے فیننس مارکٹ میں دوستوں چلیے آج ہم لوگ آج بات کرتے ہیں پھر سے یس بینک کے بارے میں دوستوں یس بینک پھر سے ایک بار تیجی سے پلنج ہوتا ہوا آج دیکھنے کو ملا فرائیڈے کے دن دوستوں اس کے پیچھے کارڈ کیا ہے اس کے پیچھے بہت سارے کارڈ سے جس میں سے میجر جو سب سے بڑا کارڈ ہے وہ موڈیز کی ریپورٹ ہے جہاں دوستوں موڈیز نے پانچ دیسمبر کو یعنی کل کے دن اپنا ایک ریپورٹ جاری کیا اپنی ایک ریٹنگز کی ریپورٹ دکھائی یس بینک کی ریٹنگ کی اور جس ریٹنگ کو دیکھتے ہی یس بینک کے اندر اور جیادہ نیگیٹیو ایمپیکٹ دیکھنے کو ملا ایسا کیوں چلیے اس کو ہم تھوڑا ڈیٹیل میں آپ کو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں اس سے پہلے میں دوستوں ایک چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اگر آپ دیمیٹ اور ٹریڈنگ اکاؤنٹ اگر آپ اپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ میرے ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں آپ کو لنک ملے گا اس لنک پہ جیسی آپ کلک کریں گے آپ کو ایک ایسے ویب پورٹل پہ لے کے جائے گا جہاں پہ آپ سے آپ کا ایمیل ایڈریس اور آپ کا فون نمبر دو چیزیں پوچھی جائیں گی جیسی آپ اپنا فون نمبر انٹر کریں گے آپ کے فون نمبر پہ ایک اوٹی پی جائے گا اس اوٹی پی کو آپ جیسے انٹر کریں گے آپ ریجسٹر کر چکے ہوں گے پھر آپ کو ہماری اپ سٹاک کی جو ٹیم ہے وہ آپ کو کانٹیکٹ کر کے آپ کی ساری جو ہرڈلز ہیں جو پرابلمز ہیں وہ سب کچھ کلیر آؤٹ کر دے گی فری سیشن چلنا ہے فری میں آپ کو اپن اکاؤنٹ اور ڈیمیٹ اکاؤنٹ اور ٹیڈ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں ابھی تو آپ جلدی کریے دے نہ کریے اگر آپ سے ریلیٹڈ کوئی ہے تو آپ اس کو بھی آپ ریفر کر سکتے ہیں یہ ویڈیو شیئر کر کے تو دوستو چلے میں آپ کو آج کی ٹوپک کو لے کے آتا ہوں کہ آج کا ٹوپک yes bank is falling again today what is you know hidden part due to which it is happening so let's begin our conversation دوستو میں آپ کو تھوڑا سا detail میں بتا رہا چاہوں تو last 6th number کو moody's نے warning دیا تھا yes bank کو اور اس کی جو ریٹنگ سے اس کو under you know under review process میں رکھا ہوا تھا تاکہ اس کو پھر سے وہ research کرے اور اس پہ اپنی ریٹنگز بتائے آپ کو hope کے آپ کو پتا ہے moody's کیا ہے moody's investors agency ایک agency ہے جو کسی بھی بندے کی یا کسی بھی you know organization کی یا کسی بھی corporate sector کی analysis کرتی ہے اس کے profile کو اچھے سے check کرتی ہے research کرتی ہے اس کے بعد اپنی ایک rating دکھاتی ہے اپنی ایک review ratings دکھاتی ہے اس rating کی value بہت زیادہ ہوتی ہے لوگ اس پہ trust کرتے ہیں اسی طریقے سے yes bank جو کو 6th number کو اس نے warn کیا تھا اور review process میں رکھا ہوا تھا اور last day یعنی 5th December کو اس نے اپنی rating کو دکھایا ہے yes bank credit کی جو ratings ہیں وہ downs degrade ہوئی ہیں yes bank کی جو credit rating ہے اس کو moody's نے degrade کر دیا ہے پہلے اس کی credit rating ba3 تھی اب وہ b2 ہو گئی ہے جہاں ba3 سے b2 کر دی گئی ہے تو یہاں پہ ایک بہت بڑا negative impact ہے اس چیز کا جس کا آج اثر ہمیں market کے اندر دیکھنے کو ملا دوستوں موڈیز کا اس rating کے پیچھے کا ماننا ہے موڈیز نے یہ rating کیوں دیا ہے yes bank کو موڈیز نے یہ rating اس لیے دیا ہے کیونکہ اس کا ماننا ہے بہت سارے اس نے research کری اس نے دیکھا ڈھوڑا اور اس نے پایا کہ yes bank کی جو stressed assets ہیں stressed assets کا مطلب ہوتا ہے دوستوں کہ وہ assets جو loss assets ہیں اس کی یا پھر you know loss assets ہیں یا پھر you know doubtful assets ہیں جو اس کو مطلب NPS کی category میں آنے والا جو amount ہے جو assets ہیں اس کو ہم لوگ stressed assets بولتے ہیں تو وہ assets اس کی اتنی زیادہ ہے اور ان assets کی وجہ سے جو loss ہوتا ہے اس bank کو اس کو cover up کرنے کی capacity نہیں ہے اس کے پاس loss absorbing buffers اس کا بہت سلو ہے جس کی وجہ سے yes bank نے اس کی rating کو degrade کیا ہوا ہے اور دوستوں یہاں پہ yes bank کا ماننا ہے کہ yes bank sorry moody's کا ماننا ہے کہ yes bank اپنی few quarters کے اندر اپنی profile کو اپنی you know جو funding اور liquidity ہے اس کو raise کرنے کی جو اس کی plan ہے اس کو اگر نہیں لے آتا ہے تو اس کے لئے تھوڑا سا negative impact دیکھنوں کو ملے گا لیکن میں نے آپ کو title you know thumbnail میں میں نے آپ کو دکھایا تھا don't worry دوستوں یہ ایک moody's کی report ہے moody's نے اپنا ایک review دیا ہے ایک research کری اس نے اپنی rating دکھائی لیکن yes bank کے اندر ہی اندر planning بھی تو ہے اپنی capital کو gain کرنے کیا اس کے پاس dollar two billion amount invest ہونے کے لئے آ رہا ہے different different investors سے تو یہاں پہ تھوڑا سا moody کا یہ کہنا ہے کہ ان investors کے آنے کا time اور یہ سب چیزیں matter کری ہیں اور یہاں پہ ایک RBI سے ایک بڑی چیز ہے ایک authorities چاہی ہیں وہ authorities کے لئے December 10 کی deadline رکھی گئی ہے December 10 کو meeting ہونے والی ہے یہ clarify ہوگا کہ funding کس طریقے سے ہونی ہے اور یہ سب چیزیں بتائی جائیں گی لیکن یہاں پہ ایک طریقے سے دیکھا جا تو تو تھوڑا سا Yes Bank کی جو liquidity ہے اور یوں know funding liquidity of funding اور یہ solvency کا جو process ہے اس پہ تھوڑا سا high pressure ہے اس rating کی وجہ سے تھوڑا سا تو basically آج کی جو market ہے Yes Bank کی وہ جیدہ fall اسی لئے دیکھنوں کو ملا کیونکہ اس میں یہ خبر ہے ایک طریقے سے negative خبر تھی جس کی وجہ سے Yes Bank پہ اس کا negative impact پڑا it was sold very heavily دوستو آپ کو تو پتہ ہے negative خبر پہلے سے چل لے تھی Yes Bank کے اندر doubtful چیزوں کو لے کر کے suspension چلنا تھا تو اس میں اگر ایک اور negative آ جائے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے negative اور ہوگا نا تو وہی ایک طریقے سے سمجھ جائیے جب 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 کسی چیز کو کسی چیز کی problem ہوتی ہے تو اسی problem میں دوسری problem آ کے interrupt ہو جاتی ہے ایسا آپ کی life کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا سب کی life کے ساتھ ہوتا ہے اگر آپ کوئی problem میں ہوتے ہیں اسی سمجھ دوسری بھی problem آ جاتی ہے جب آپ کی problem ایسا نہیں کہ problem جب ہے تو اس problem کو short out ہونے کے بعد دوسری problem اس problem کو short out ہونے کے بعد دوسری problem نہیں آتی ہے اسی سمجھ آ جاتی ہے ایسے کچھ ہو رہا ہے Yes Bank کے ساتھ تو یہ temporary situation ہے جیسے ہی یہاں پہ fund raising approval مل جاتا ہے RBI کی طرف سے تو مجھے امید ہے کہ یہ بہت تیجی سے دوڑے گا اوپر کی طرف اور جب دوڑے گا تو پھر آپ دیکھئے گا ابھی تھوڑا اس کا negative time چلنا ہے اس میں موڈیز نے بھی interrupt کر دیا اپنا ڈیٹا لیا کر کے تو دوستو یہ چھوٹی سے information کی آج کی Yes Bank سے related تو آپ کو اس کے لئے چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا patience رکھنے کی ضرورت ہے اور patience رکھیں وہ دیکھتے ہیں 10 تاریخ 10th of December کو میٹنگ ہونے والی ہے Yes Bank اور RBI سے related approval کے لئے تو اس میں 8 different investors ہیں big investors جس میں 1.2 billion invest کرنے کے لئے ایک Canada based ایک citizen ہے آہ 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 برائش کر کے آہ سنگھ برائش تو آہ یہ تھوڑا سا ان سے related cases doubtful ہیں لیکن اسی چیز کو لے کر کے 10 December کو میٹنگ ہونے والی ہے تو دیکھئے کیا ہوتا ہے آہ جیسا ہوگا میں آپ کو اس چینل پہ آپ کو ویڈیوز کروں گا بتاؤں گا دوستو last but not list میں آپ سے پھر سے کہنا چاہتا ہوں آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ کو اس سے related issues آپ کو market سے سنسیٹیوٹی سے related issues کیا ہو رہے ہیں کیا ہونے والا یہ سب چیزیں ہم لوگ یہاں پہ ریویو کرتے ہیں discuss کرتے ہیں اور اس پہ analysis کرتے ہیں اپنی طرف سے اور آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے اگر کوئی ڈیس ہے کچھ پوچھ نا ہے اینی ہاو ایس کوئی 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 سیکششن دو کمینٹ سیکششن سیکششن دو کمینٹ سیکششن دو دوستو آپ سے میں ملتا ہوں نیکس ویڈیو ملتا تکیل aquí ویڈیو موسیقی